بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوٹیلی نیوز میں آپ سب کو خشام دیت کہا جاتا ہے آج سیکسین سلحہ 22 جون 2024 ہے دن کا کاز بہت سے دواؤں کے ساتھ پروٹکار ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھیں جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لئے کیا بھی مدد بھیجے آمین اب بات کرتے ہیں آج کی خشام خبروں کی نیوز کو پلیز پورا دیکھیں گا دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز آپ کے لئے کا آمد ہوں تو انہیں لائک بھی کیجئے گا اور جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن لازمی پریس کریں تاکہ نیوز کی اپڈیٹ ساب تک پر وقت پہنچتی رہا کریں ساتھی گورمنٹ کے طرف سے کہا گیا ہے کہ مسجد اللہ رام اور مسجد النبوی میں جمعہ کا خطبہ اور نماز کے دوریشن 21 جون سے سمر سیزن کے اند تک 15 منٹس تک رکھنے کے انسٹرکشنز دی گئی ہے کہ ٹائم کو ڈیلے نہ کیا جائے ان نیو انسٹرکشنز کے حوالے سے اعلان مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے اسلامی کفیرز کے سبرا شیخ عبدالرحمن السودیس نے کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سعودی شاہ حکم نامی کو سراتے ہوئے یہ کہنا درست ہوگا کہ سعودی گورمنٹ کے تمام اقتام حجاج اور نمازیوں کی گوڈ ہیلتھ آرام پیس اور سیکیورٹی کو ہنڈر پیسہ یقینی بنانا ہے ان کا کہنا ہے کہ گورمنٹ کے طرف سے گا اور مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں نماز جمعہ ادا کرنے والے لوگوں کو مشکلات بھی نہیں ہوں گی سعودی عرب اور میڈلیس میں رہنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ یہاں پر ان دنوں بھی ایک سامہ سیزن ہے گرمی بہت زیادہ ہے ارلی مارننگ سے لے کر ایونین تک یہاں پر تمپریچر رائز ہوتا رہتا ہے اور ہیٹ انٹینسٹی بھی بڑھتی رہتی ہے سعودی عرب کے محکمہ موسمیات کا بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب کے بہت سے علاقوں میں سیچوٹی سے لے کر نیکس فرائیڈے تک تمپریچر میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا ویڈر فورکاسٹ کے اکارڈنگ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ تمپریچر 48 سے 50 ڈگری سنٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے اور الشرقیہ کے ساتھ ساتھ ریاد کسیم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بہت زیادہ کرمی رہے گی یہاں پر تمپریچر 46 سے 48 ڈگری رہنے کا امکان ہے اسے طرح فرائیڈی کو سب سے زیادہ تمپریچر تمام میں 49 الہرسہ میں 48 ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ویڈر منورہ ریاد وارتی دوسیر اور الکسیم مکرمہ میں تمپریچر 47 ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ساتھی عرب کے علاوہ میڈلی اس کے پہت سے کنٹریز میں اس وقت تمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے وارٹ ویڈر فوکاسٹ کے اکورڈنگ 2024 کا سمر سیزن پاسٹی ایسے زیادہ انٹینس ہوگا میڈلی اس کے کنٹریز میں یو اے ای قویت اور اراک میں ہیٹ سٹوک رہنے کا بہت زیادہ امکان ہے اور اکویت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمپریچر 60 ڈگری سنٹی گریڈ سے بھی ریکارڈ کر سکتا ہے وارٹ ویڈر فوکاسٹ کا کہنا ہے کہ ان دنوں اگر سب سے زیادہ کئی تمپریچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو اس میں اراک قویت اور ساتھ عرب کے کچھ علاقے شامل ہیں ساتھ عرب کے ویڈر فوکاسٹ میں کہا گیا ہے کہ فرائیڈے کو ساتھ عرب کے تارال حکومت ریاد الخرش چفلج السلیل ظلفی کات مجمع اور رمہ میں گرمی بہت زیادہ تھی ان تمام ایریا میں لوگوں کو گرمی سے بچنے کے لیے بھی انسٹرکشنز دی گئیں انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ قویت میں ان دونوں بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے وہاں پر الیکٹرک شیڈی کے ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے اس لوڈ شیڈنگ کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے قویت کے بہت سے ایریاز میں لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے قویتی میڈیا کارڈنگ اوہر کراوٹڈیڈ ایریا اوہر پاپلیٹڈ ریزیڈنچل ایریاز میں دو آس تک کی لوڈ شیڈنگ ہوئی انفیکٹ وہاں پر ہو بھی رہی ہے دیل کی طولت سے مالا مال کنٹری کو فرس ٹائم لوڈ شیڈنگ کرنا پڑ رہی ہے اور ویڈر چینجنگ کی وجہ سے قویت کا ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے لازٹ جار ویڈ ویڈر اپڈیٹس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ قویت کو سب سے زیادہ ویڈر کی چینجنگ سو فیس کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں پر ویڈر چینجنگ سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیے گئے قویت کے ڈیفرنٹ منسٹریز نے انفرس ٹی کو کانٹری میں لوڈ شیڈنگ جو ایکسپیکٹڈ ہے اس کے ٹائمنگ کے لیے انانونسمنٹ بھی کی ہے لوگوں کو بتایا ہے کہ قویت کے پاور پلانٹ اس وقت اوور برڈن ہے برڈن کو کم کرنے کے لیے مارننگ ایلیون سے ایوننگ فائیو تک الیکٹرک سٹیز زیادہ یوز نہ کی جائے اس طرح الیکٹرک سٹی نیٹورک کو سٹیبل کیا جا سکے گا اور لوڈ شیڈنگ کے ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس انانونسمنٹ کے بعد قویت کی منسٹر آف ہیلتھ کا کہنا ہے کہ لوگ پریشان نہ ہو لوڈ شیڈنگ سے ان کے ہیلتھ کسی بھی طرح سے فیکٹڈ نہیں ہوگی قویت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ارلی سمر میں بھی تیمپریچر ففٹی ڈگری سے زیادہ ہے اور آنے والے دنوں میں تیمپریچر ففٹی ڈگری سنٹی کر جانے کا مکمل امکان ہے انڈیا سے یوئی کے لیے ٹرول کرنے والے سٹیزنز کے لیے ٹرول ایڈوائزری ایشو کی گئی ہے انڈیا ائرلائنز کے طرف سے بارتی پیسنجرز کو نیو کارٹ لائنز فالو کرنے کی انسٹرکشنز بھی دی گئی ہے انڈیا اور یوئی میں ٹرول ایڈنز کو ایرلائنز کی طرف سے ایشو کی جانے والے ایڈوائزری میں کہا کیا ہے کہ انڈیا پیسنجرز ٹرولنگ سے پہلے اپنے تمام ٹرولنگ ڈاکومنٹ لازمی اپنے ساتھ رکھیں ایر انڈیا کے سپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ انڈیا پیسنجرز کے پاس ان کا ویلیٹ پاسپورٹ ہونا لازمی ہے یوئی کے لئے ٹرول کرت وقت بھارتی پاسپورٹ کا سیکس منس تک کے لئے ویلیٹ ہونا ضروری ہے اور انڈیا پیسنجرز کے پاس اٹرین ٹکٹ ہو یوئی میں جہاں ان کا سٹے ہوگا اس کی بھی پر اینفورمیشن ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ شو منی بھی ساتھ ہو شو منی میں 3,000 درہم ہونا ضروری ہے اور یہ بھارتی روپی میں 68,000 ہوں گے اور اگر آپ کا سٹے ون منس سے زیادہ ہے تو شو منی بھی 5,000 تک ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ بھارتی پاسنجرز کے جو ریلیٹیوز یا فرینڈ یوئی میں پہلی سے رہتے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی لازمی دینا ہوں گی بھارتی ارلائنز میں سپائیس جٹ انڈیا اور انڈی کو نے بھی اپنے پیسنجرز کو ان انسٹرکشنز کو فالو کرنے پر ریکویسٹ کی ہے اگر پیسنجرز ان دوکومنٹس کو ساتھ نہیں رکھیں گے ٹرابل ایٹوائزری کو فالو نہیں کریں گے تو انہیں یوئی پہنچنے پر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا جن انڈیا پیسنجرز کے پاس یہ سب ڈاکومنٹس بہت سے انڈیا لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے اور انڈیا ایوییشن پر اس کا بہت پریشر ہے کہ ایسے پیسنجرز کو ائرپورٹ سے ہی کیوں واپس نہیں کیا جاتا جس کے پاس کمپلیٹ ٹرابلنگ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے اس وقت انڈیا کے تمام ائرپورٹ پر جانے والے پیسنجرز تاکہ وہ اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر سکیں اور پھر انہیں بوڈنگ کے لئے بھیجا جا سکے